کلاش قبیلے کا سلانہ تہوار پول وادی بیریر میں نہایت جوش و جذبے کے ساتھ منائے گیا اس تہوار میں پول جیسے ان خوبصورت بچوں کے سروں پر پولوں سے بنے ہوئی ایک خاص ٹوپی رکھی جاتی ہے جن کی عمر دس سال تک پہنچ جائے کلاش لوگ اس موقع پر درختوں سے اخروٹ اور انگور اتار کر مہمانوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس میں برکت ہو پھول تہوار میں کلاش خواتین اور مرد اکٹے رخص کرتے ہوئے گیت گاتے ہیں جبکہ لڑکے ڈولک بجاتے ہیں اس موقع پر کلاش کے مذہبی رہنما یعنی قاضی حضرات مذہبی گیت گاتے ہیں عقلیتی امور پر وزرالہ خبر پختنخواہ کے معامل خصوصی وزرزادہ کلاش نے بھی ان بچیوں کے ساتھ مل کر رخص کی ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کلاش کو ترقی دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے ہماری حکومت نے ایک تو بڑا کام یہ بھی کیے کلاش کے لیے کہ ہم کلاش ویلیس ڈولیمنٹ اثاریٹی بنا لیے اس کے اپنا انڈیپینڈنٹ بورٹ ابھی بننے جا رہا ہے ڈی جی اس کا ڈی سی صاحب کوئیڈیشنل چرچ دیئے اب جو کلاش ویلیس ڈولیمنٹ اثاریٹی جو ہے نہ صرف اس کی ڈیولیمنٹ کے لیے یہ کارامت ثابت ہوگا بلکہ ہم بائلاس بنا رہے ہیں ڈی آئی جی پولیس ملکن ڈیویجن عبدالغفور اپریدی نے بھی استحوار میں خصوصی طور پر شرکت کی کافی بڑی تعداد میں یعنی ریکارڈڈ جو لاسٹ اس میں پچاس ہزار تک یہاں پہ ہمارے پاس ٹورسٹ لوکل اور غیر ملکی یہاں پہ آئے تو ان کی سیکیروٹی کے حوالے سے ایک کہ میں ان کا جائزہ لوں سیاہوں نے استحوار کی تعریب کے ساتھ ساتھ سنکوں کی خراب حالت کی شکایت بھی کی پیشاور سے آئے ہوئے ہیں اور بہت زبردست تحوار ہوئے ہیں ہم نے بہت سے بلکوں میں گئے ہیں لیکن آج تک ایسا تحوار ہم نے نہیں دیکھا ہے میں تو سب کو کہوں گا کہ ہر ایک کو آنا چاہیے یہاں پر کیونکہ یہ بڑا امیزنگ ہے بہت امیزنگ ہے اور بہت خوبصورت ویلی بھی اچھے روڈ کا توڑا سا مسئلہ ہے کنسٹرکشن کا مسئلہ ہے کلاش قبیلے کے اس رنگا رنگ اور خوبصورت تحوار کو دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاہ بھی وادی بریر میں موجود تھے یہ تحوار دوپیر کے بعد اونچی جگہ پر منائے جاتا ہے جسے چرسو کہا جاتا ہے شام ڈلتی ہی یہ رنگین تحوار احتتام پذیر ہوتا ہے تحوار میں کلاش بچوں کو بھی روایتی لباس پہنا کر ان کو باقیدہ طور پر اس قافلے میں شامل کیا جاتے ہیں اہنزادہ گولہ مفتاروں کی بیورو چیف چترال